میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا یہ سوال اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال تو اس لیے میں بیان کرنا ہوں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں ہم ویڈیو کال کرتے ہیں تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر بیوی اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے وہ بیوی اس کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں دیکھیں جائز تو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فیزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی اور اس کو پورا کیسے کریں گے سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو سکائپ پہ دیکھ رہا ہے نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے یہ بھی حرام ہے یا وہ شہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادردرزینہ کی طرف مائل ہوگا بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں تو یہ عمل کرتے ہیں تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے اور زینہ کرنا بھی حرام ہے تو یہ سب چیزیں تو حرام ہیں تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے تو اگر میاں بیوی سبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو تھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کریں وہ تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے تو اس میں ایسا نہ وہ کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی دعوب میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے باڈی بیلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا ہمارے ہاں باڈی بیلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں محمد رفیع الدین انڈیا سے دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے اس کا چھپانا فرض ہے علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے یہ مقابلے کوئی شریف مجبوری تو نہیں ہے لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا